آپ جانتے ہیں کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو طریقہ ہے شادی کرنے کا نکاح کرنے کا وہ یہ ہے کہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں دو گواہ ہوتے ہیں اور ان گواہوں کی موجودگی میں اس نکاح کو کیا جاتا ہے قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا اس نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے تو شریعت اسلامیہ میں اگر آپ دھونیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے اگر یہ دو گواہ نکاح کے اندر موجود نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوگا یعنی نکاح ان لوگوں کے سامنے ہو جو اس کی گواہی دے سکیں اور دو گواہ موجود ہونا ضروری ہے لہٰذا ان دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا ایسی امیزنگ ویڈیوز اور اچھی اچھی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو شیئر کرلیں